بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا جو علم ہے وہ اس کے مقاصد سے بڑی حد تک متعلق ہے کہ وہ ان سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا براہ راست تعلق اس بات سے ہے کہ اس کا بنیادی نظریہ علم کیا ہے وہ علم سے کیا مراد لیتا ہے اور پھر اس علم کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اس بات میں دو نکتہ نظر موجود رہے ہیں ایک وہ جس کو مذہب پیش کرتا ہے اور وہ نکتہ نظر انسان کے علم کو ایک غیر حصی ذریعے سے وابستہ کرنے کے بعد اس کو اس مادی دنیا سے اٹھا کر آخرت سے متعلق کر دیتا ہے ایک دوسرا ذریعہ علم اور ایک دوسرا تصور علم یہ ہے کہ آپ اس دنیا کے مسئل پر غور کرتے اور اس کی روشنی میں بات نتائج حاصل کر کے علم کی مقاصد کا تائین کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ مذہب جو پیراڈائم دیتا ہے مذہب جو نظام علم دیتا ہے کیا اس کی روشنی میں ہم اپنے عہد کی مسائل کو بھی غور و فکر کا موضوع بنا سکتے ہیں اور کیا انسان کی بقاہ کو درپیش چیلنج اس علم کی روشنی میں حل کیے جا سکتے ہیں یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کو ہم نے علف کے پچھلے پروگرام میں اپنی بحث کا موضوع بنایا تھا اور انہی سامان علم کے ساتھ آج بھی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے ہمارے بیمان ڈاکٹر مہدی حسن علم کی دنیا میں ایک معروف نام ہے آپ کا تصنیفی کام ہے فلسفہ، سیاسیات، سماج کے متعلق دیگر جتنی علوم ہیں ان پر آپ کی گہی نظر ہے اور آپ کا تحقیقی کام اس کا گواہ ہے ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے کریں گے جب ہم پچھلے پروگرام کو ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی تھی کہ ایک وہی سے انسان علم حاصل کرتا ہے جس کا تعلق اس مذہبی پیراڈائم سے ہے جو اس کو ملتا ہے گفتگو ہو رہی تھی ابراہیم ایک عدیان کی اس میں جو وہی کی روایت موجود ہے تو ہر وہی کا جو ماخذ ہے اس کے بارے میں یہ رائے رہی ہے کہ وہ ایک ایسے ٹیکس پر مشتمل ہے جس میں تبدیلی نہیں آسکتی اور وہ حتمی ہے اس میں زیر و زبر کی کمی نہیں آسکتی اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انٹرپیٹیشن ہے جو انسان کے سمجھنی کی روایت ہے وہ تبدیل ہوتی رہی ہے تو ایک ایسا ماخذ علم جو تبدیل نہیں ہوتا وہ تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں انسان کی کس طرح سے رینوائی کرتا ہے دیکھئے دو باتیں ہیں پچھلے پروگرام میں جیسے ہمیں کہہ رہا تھا کہ وہی کے ذریعے سے جو باتیں لوگوں کو بتائی گئیں بتانے والے تو پیغمبر تھی اور انہوں نے یہ کہہ کے لوگوں تک ایک پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مجھ سے کہ میں یہ کہہ دوں حوالہ اللہ تعالیٰ کا ہے مقصد ایک متوازن معاشرہ قائم کرنا ہے ہر مذہب کا مقصد جو ہے ہر فلسفے کا مذہب کی ہاں وہ دینِ ابراہیمی ہوں یا اس سے پہلے کے ہوں یا آج کل کے وہ دین ہوں جو ایک خدا میں بلیو نہیں کرتے ان سب کے اصولوں کا مقصد ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ایک متوازن معاشرہ قائم کیا جائے جو آخری وحی والا دین ہے اسلام وہ بھی اب تقریب اندیر ہزار سال پر آنے جی اس وقت لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کیا فورس تھی کونسٹیٹوٹنلزم نہیں تھا کوئی آئین نہیں ہوتا تھا کوئی قوانین لکھے ہوئے موجود نہیں ہوتے تھے اور باقی جو مذہب ہیں دینِ ابراہیمی سے متعلق وہ اس سے بھی قدیم ہیں تو اس میں ایک فورس کی ضرورت تھی ایک پرسویشن کے لیے ایک ایسی قوت کی ضرورت تھی جس کے کہہ پہ لوگ جس کی وجہ سے عمل کر سکیں آج آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیں اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ ثابت ہو جائے گا تو یہ یہ سزا دی جا سکتی ہے صحیح اس زمانے میں ایسے کوئی قوانین موجود نہیں تھے دوہزار سال پہلے تینہزار سال پہلے پانچہزار سال پہلے تو اس میں لوگوں کو قائل کرنے کے لیے پرسویٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم دیا گیا پہ عمر کی معرفت کہ آپ کو اس کا سزا جو ہے وہ آپ کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ملے مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے خواہ وہ ایک خدا والے ہوں یا دوسرے ہوں کسی نہ کسی صورت میں ہر مذہب میں موجود ہے اگر یہ زمانہ موجودہ دور سو دو سو سال پرانے پچھلے اگر مذہبی حوالے سے جج کیے جاتے اور مذہب کا عمل دخل زندگیوں میں اتنا ہوتا جتنا آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے یا تین ہزار سال پہلے یا چار ہزار سال پہلے ہوتا تھا کرنے کے لئے لوگوں کو تو بہت سے ایسے فلسفی گزرے ہیں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی انسانوں کی زندگی تبدیل کر دی ان کے فلسفوں نے صحیح ان کا درجہ بھی پھر پیغمبر کا ہو جاتا ہے مگر کیونکہ آج کے زبانے میں ہم انسان کو مذہب کے حوالے سے جج نہیں کرتے اور آج کے زبانے میں لوگوں کو پرسویٹ کرنے کے لئے ہم مذہب کا کوئی خوف یا ہدایت استعمال نہیں کرتے اس لئے وہ لوگ جو ہیں ان کو ہم فلسفی کہتے ہیں ان کو ہم پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں بہت سے نام لیے جا سکتے ہیں جن کیا اتنا اثر ہوا ہے کہ دنیا کی سوچ بدل گئی دنیا کا انداز فکر بدل گیا اور لوگوں کے عمل کرنے کا حکومتیں کرنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا جب تک ہم انٹرپیٹیشن کا انداز نہیں اپنائیں گے یہ سوچ کے کہ مذہب کے فلسفے کا ابجیکٹیو کیا تھا کسی حصول کا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کو ذریعہ بنانا پڑے گا انسانی ترقی کا انسانی بھلائی کا بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو فالو کر رہے ہیں جو پانچ سو سال پہلے کیا گیا تھا یا جو ہزار سال پہلے کیا گیا تھا آپ نے خیال ہے کہ مذہبی جو پیرا ڈائم ہے وہ تب ہی ریلیمنٹ رہے گا جب ہم ان اصولوں کو باقی رکھتے ہوئے اپنے عہد کے مطابق اس کا انتظار اس کے علم رہتا ہی نہیں پھر اگر وہ اس دور کے مسائل کا جواب نہیں دیتا جس دور میں آپ اس کو علم کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو وہ علم ہوتا ہی دی علم کو ان تمام مشکلات کا ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے قابل ہونا چاہئے جو اس دور میں موجود ہیں جس دور میں وہ سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ علم ہو اس کے بھی میں رہنمائی چاہوں گا جو مذہبی پیرا ڈائم ہے جب اس پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس کا منتحہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں دنیا میں افادیت کا پہلو تو ہمارے ساتھ رہے گئی لیکن ہم آخرت کی سرخرو ہی چاہتے ہیں اس سے ارینٹیشن بدل جاتا ہے آخرت سے زیادہ زور جو ہے میرے سوچ کے مطابق مذہب میں وہ اس دنیا کو متوازن کرنے کا ہے اور ایک بیلنس سوسائٹی قائم کرنے کا ہے آخرت کا حوالہ تو وہاں آتا ہے جب آپ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے تو پھر اس میں ان کے پاس اپنے اتمنان کے لئے ایک سہارہ ہوتا ہے کہ اس کا اجر جو ہے اس سے پہلے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں جنت کا بھی ذکر ہوا تھا اور یوٹوپیا کا ذکر بھی ہوا تھا تو اب میں نے بہت پہلے پروگرام میں ایک بات شروع میں کہی تھی کہ بات انٹرپیٹیشن کی ہے ٹھیک ہے جنت کا ذکر قرآن میں موجود ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کس طرح کرتے ہیں کیا وہ باقاعدہ ایک میدان بنا ہوا ہے جس میں محل بنے ہوئے ہیں جس میں درخت لگے ہوئے ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں جس میں تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں جس میں دودھ شہد کی نہریں ہیں تھنڈی ہوا تو گرم علاقے کے آدمی کو پسند ہوگی کیونکہ عرب سے تصور آیا تو جو وہاں بہت بڑی نعمت سمجھے جاتی ہے ہولینڈ والے کے لیے دودھ شہد کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے سائیب ایریہ میں رہنے والے کے لیے تھنڈی ہوا کوئی اٹریکشن نہیں ہے تو بات ساری آتی ہے انٹرپٹیشن پہ وہ جو ذکر کر رہے تھے جعوید صاحب مانو کا ایک ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں ہر لفظ اور بات سمجھانے کے لیے انسانی تجربے کی اہمیت بہت زیدہ ہے اس میں عام طور پہ میں مثال دیا کرتا ہوں میراج کے واقعے کی اس کے بارے میں دو سکول آف تھوٹ ہیں کچھ لوگ فیزیکل میراج میں بلیو کرتے ہیں کچھ لوگ سپریچول میراج میں بلیو کرتے ہیں جو لوگ فیزیکل میراج میں بلیو کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح تشریف لے گئے تھے اغبر اوپر آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ سے مل دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر اور نیچے کا تصور بھی ریلیٹیو ہے تو لوگ نے اپنے سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ براک پہ تشریف لے گئے تھے براک کیا تھا وہ ایک پرو مالا گھوڑا تھا گھوڑا کیوں تھا کیونکہ اس زمانے میں صرف تین سواریاں آویلیبل تھیں گدا یا خچر گھوڑا اور اونٹ اس میں گھوڑا سب سے بڑی سواری تھے پر کیوں تھے گھوڑے کے کیونکہ تصور یہ ہے کہ خدا کہیں اوپر رہتا اور اس زمانے کے لوگوں کا تجربہ اوپر جانے والی چیزوں کا صرف پرندو کا تھا جن کے پار ہوتی